نحمدہو و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام آج میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں جس کے بارے میں بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں اکثر لوگ جس مسئلے سے نواقف ہے وہ مسئلہ ہے جنازے کی نماز کی تکبیروں کے چھوٹ جانے کا بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جنازے کی نماز میں ایسے وقت شامل ہوتے ہیں کہ ہماری ایک دو تکبیرات چھوٹ جاتی ہیں تو اب جو ہماری تکبیرات امام سے چھوٹ گئی ہیں وہ تکبیریں ہم بعد میں کس طریقے سے ادا کریں ان تکبیروں کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ مسئلہ ایسا ہے کہ بہت سے لوگ اس سے نواقف ہے اور ہم لوگ کبھی پوچھنے کی زحمت بھی گوارہ نہیں کرتے اس لئے اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے سب سے پہلے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جنازے کی نماز کی جو تکبیریں ہیں وہ چاروں کی چاروں تکبیریں فرض ہیں جس طریقے سے جو ہماری فرض نماز ہوتی ہے جو پانچ وقتہ نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں تو ان کی تمام کی تمام رکاتیں فرض ہوتی ہیں اسی طریقے سے جنازے کی نماز کی تمام تکبیرات فرض ہیں تو اگر جنازے کی نماز میں ہم ایسے وقت شامل ہوئے کہ ہماری کچھ تکبیریں چھوٹ گئی تو ان کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مثلا کوئی شخص جب آیا تو امام صاحب مثلا کوئی تکبیریں کہ چکے تھے تو اب یہ شخص جو جماعت میں شامل ہونے والا ہے تو اس کو چاہیے کہ آنے کے فوراں بعد ہی جنازے کی نماز میں شامل نہ ہو بلکہ آنے کے بعد امام کے تکبیر کہنے کا انتظار کرے یعنی امام جو اگلی تکبیر کہے اس تکبیر کہنے کا انتظار کرے جب امام صاحب اگلی تکبیر کہیں تو یہ امام صاحب کے تکبیر کہنے کے بعد جماعت کے اندر شامل ہو جائے گا اور اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ تیسری تکبیر ہے یا دوسری تکبیر ہے تو تقبیر تحریمہ کہنے کے بعد اس تقبیر کی دعا پڑھ لے گا اس کے بعد میں جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو اب امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد فوراں ہی جنازے کے اٹھائے جانے سے پہلے پہلے یہ جو اپنی چھٹی ہوئی تقبیریں ہیں جلدی جلدی ان تقبیروں کو کہلے گا مثلا اگر دو تقبیریں چھٹی ہیں تو جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر کے پھر اپنا سلام پھیر دے گا اور اگر تین تقبیریں چھوٹ گئی ہیں یا چار تقبیریں چھوٹ گئی ہیں تو تب بھی امام کے سلام پھیرنے کے بعد جنازے کے اٹھائے جانے سے پہلے پہلے وہ اپنی تقبیریں چھٹی ہوئی جلدی جلدی کہہ کر کے اس کے بعد میں سلام پھیرے گا تو یہ چھٹی ہوئی تقبیروں کو ادا کرنے کا طریقہ ہے اور اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو یہ غمان ہو کہ میں جو ہوں جنازے کے اٹھائے جانے سے پہلے پہلے جو تقبیرے میں چھوٹی ہوئی ہے ان کو تقبیرے بھی کہلوں گا اور دعا بھی پڑھ لوں گا تو پھر بہتر ہے کہ تقبیر کہنے کے ساتھ دعا بھی ان کی پڑھ لیں لیکن عام طور پر اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ دعائے پڑھے گا تو دعائے پڑھنے میں جو اس کی تقبیرات رہ گئی ہے وہ مکمل نہیں ہو پائے گی اور جنازہ اٹھا لیا جائے گا جس کی وجہ سے اس کی نماز ختم ہو جائے گی کیونکہ جو تقبیرات اور جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ میت کے اوپر پڑھی جاتی ہے جب جنازہ کو اٹھا لیا جائے گا تو اس کی جو چھوٹی ہوئی تقبیریں تھی وہ اس کی نماز بلکل ختم ہو جائے گی اس لئے جتنی ہماری رکاتیں جتنی ہماری جو تقبیریں ہوتی ہے جنازہ کی نماز میں وہ ہماری چھوٹ گئی ہے امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہم امام کے ساتھ سلام نہیں پھیریں گے بلکہ سلام پھیرتے ہی فوراں ہم جلدی جلدی جنازہ کے اٹھائے جانے سے پہلے پہلے اپنی چھوٹی ہوئی تقبیروں کو جلدی جلدی کہہ لیں گے اور پھر سلام پھیر کر کے اپنی نماز مکمل کر لیں گے یہ جنازہ کی تقبیرات کے چھوٹ جائے تو ان کو ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے اس طریقے کو ہم اچھے سے سمجھ لیں اور جو لوگ ہمارے جانتے نہیں ہیں ان کو بھی ہم اس مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے